غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو الفضل احمد بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہجٹ الاسرار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسہ نظامیہ میں دستے درستے رہے تھے بیان کر رہے تھے اور بیان کے دوران دیکھتے ہیں کہ اچانک چھت سے ایک سامپ گئتا ہے چھت سے ایک بہت بڑا سامپ گئتا ہے یہ درستے رہی تھے اور وہ سامپ ان کی ران پر گئتا ہے اور غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمیس کے اندر سے ان کے جسم پر گزرتا ہوا ان کی گردن سے نپڑ جاتا ہے اور پھر وہ صاحب غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلکل سامنے آ جاتا ہے اور سامنے بیٹھ کر غوثِ آزم سے کلام کر رہا ہے پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمدی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرتا ہے شیخ عبدالفضل احمد بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کلام کر رہا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہہ کیا رہا ہے ہم نہیں سمجھ بائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور غوثی آزم کیا کہہ رہے ہیں اب اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے یہ انہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی بھئی اگر غوثی آزم عربی یا فارسی میں کلام کر رہی ہوتے تو انہیں کمز کم سمجھ آ جاتی کیا کلام ہو رہا تھا کیا سننے آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں اگر عربی یا فارسی میں کلام کر رہے ہوتے تو سننے والے ان میں علماء بھی موجود تھے ان کی اپنی زبان تھی وہ سمجھ جاتے پتہ جلا غوث آزم نہ عربی بول رہے تھے نہ فارسی بول رہے تھے وہ تو سمپو کی زبان بول رہے تھے وہ نادان جو کہتا ہے کشمیری میں آقا کو بگار ہوگے آقا سمجھیں گے نہیں ہرے فرانس والے فرنچ میں بگار دے ہیں آقا کہاں تمہاری بولی سمجھ دے ہیں مدینہ در منورہ میں جائیں اور مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام کے ترانے علاقتیں ہم تو اچانک کچھ لوگ سامنے آ جاتے ہیں ارے وہ تو نہیں سمجھتے ہیں وہ تو عربی سمجھتے ہیں کون سی بولی بولتے ہو کیوں احمد رزا کا ذکر یہاں کرتے ہو اب احمد رزا اس بارگاہ میں مقبول ہے تو وہ اس کی شان ہے نا وہ اس کی عظمت ہے نا وہ اس کی بلندی ہے نا پتہ نہیں یہ لوگ کیوں جلتے ہیں انہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ آلہ حضرت کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور وہ بھی مدینہ در منورہ کی گلیوں میں پڑھا جا رہا ہے یہ شان ہے نا امام محمد رزا کی تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں ہرے نہیں نہیں اور پھر بہانے بناتے ہیں کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد پڑھو صلاة و سلام پڑھو لیکن عربی میں پڑھو تو میں کہتا ہوں تمہارا استدلال کیا ہے تم کہتے ہو حضور نے کسی دنیا میں کسی جگہ جا کر کہیں اردو نہیں سکھی اگر حضور کا غلام اگر حضور کی اہل و بیت میں سے اگر سادات میں سے حسنی حسینی سید غوث آزم جنہیں حضور کی بارگاہ سے فیض ملا ہے وہ سامپوں کی بولیاں جانتے ہیں تو میرے آقا کی علم کا علم کیا ہوگا میرے آقا کی عظمت کا علم کیا ہوگا ارے آقا سامپوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں جنات کی بولیاں بھی جانتے ہیں نباتات کی بولیاں بھی جانتے ہیں ہیوانات کی بولیاں بھی جانتے ہیں یہ شدرات بھی ان سے کلام کرتے ہیں وہ شدرات کی بولیاں بھی جانتے ہیں اگر غوثِ آزم کا یہ مقام ہے تو یہ شان ہے خدمت کالوں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا غوثِ آزم کی یہ شان ہے تو میرے آقا کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا تو میرے آقا کہ یہ غلام غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ نو اسام سے کلام کر رہے ہیں اسام چلا جاتا ہے بعد میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کلام ہوا کیا بات ہوئی تو غوثِ آزم نے فرمایا کہ میری اس سے صرف اتنی بات ہوئی وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے بڑے بڑوں کو عزمایا ہے بڑے بڑوں کو عزمایا ہے لیکن آپ جیسا کسی کو ثابت قدم نہیں پایا اس کی کیا وجہ ہے تو غوثِ آزم نے جواب دیا فرمایا کہ جب تُو چھت سے گرا تھا اس وقت میں قضاء اور قدر کی باتیں کر رہا تھا اس وقت میں بتا رہا تھا قضاءِ مبرم کیا ہے میں بتا رہا تھا قضاءِ مالک کیا ہے میں بتا رہا تھا کہ اللہ کی قدرت کے فیصلے عطل ہوتے ہیں اس کے حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا فرمایا کہ میں اس وقت خطاب کر رہا تھا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں میں غوثِ آزم کے خطاب اور غوثِ آزم کے بیان کو اس کا مفہوم اپنی زبان میں پیش کر رہا ہوں غوثِ آزم نے فرمایا کہ میں بتا رہا تھا کہ قضاء اور قدر کیا ہے قضاء کیا ہے اللہ کی قدرت کے فیصلے کبھی بدلتے نہیں کہا ہم تو نہ جنات سے ڈرتے ہیں نہ مخلوقات سے ڈرتے ہیں نہ کسی مقتدر شخصیت سے ڈرتے ہیں نہ بادشاہوں سے ڈرتے ہیں ارے تو تو چھوٹا سا کیرا ہے تس سے عبدالقادر جلانی کیسے ڈر سکتا ہے باجت الاسرار کی روایت ہے کہ غوثِ آزم نے خود فرمایا فرمایا کہ میں جامع منصور میں نماز ادا کر رہا تھا اچانک دورانے نماز میں نے دیکھا میں نے محسوس کیا کہ ستونوں کے پیچھے کسی حرکت کی آواز آئی اور پھر اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سون نماز کے دوران میرے سامنے آ جاتا ہے اور اپنا موہ میرے سامنے کھول لیتا ہے کہ جب میں سجدہ کروں گا تو گویا کہ وہ غوثِ آزم پر حملہ کرے گا فرمایا جب میں نے سجدہ کیا تو اپنے ہاتھ سے اس سام کو میں نے ہٹایا دیا کہا میں نے نماز مکمل کی وہ سام وہاں سے غائب تھا دوسرے دن پھر میں وہاں آیا اسی مسجد میں میں نماز ادا کرنے کے لیے آیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میرے سامنے کھڑا ہے اور وہ شخص طویل رکامت تھا لمبے قد والا تھا اور اس کی آنکھیں بلی کی طرح تھی تو میں نے دیکھا کہ یہ جن ہے میں نے جان لیا کہ یہ جن ہے جو انسان کی شکل میں آیا ہے اس نے مجھے سلام کیا میں نے جواب دیا اس نے کہا میں وہی جن ہوں جو کل نماز کے دوران آپ کے پاس آیا تھا غوثِ آزم نے فرمایا تو کیوں آیا تھا یعنی وہ انسان جو بنا ہوا تھا وہ جن تھا اور اس سے قبل جو دن میں آیا تھا وہ جن سام بن کر آیا تھا سام کی شکل میں آیا تھا تو فرمایا تو کیوں آیا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے بڑے بڑوں کا امتحان لیا بڑے بڑوں کا امتحان لیا لیکن کسی کو آپ کی طرح ثابت قدم نہیں پایا آپ کی طرح ثابت قدم نہیں پایا کچھ ایسے تھے کہ جو ظاہری حوالے سے پریشان ہو گئے لیکن ان کا باطن ثابت قدم تھا کچھ ایسے تھے جو باطنی حوالے سے ثابت قدم تھے لیکن ظاہری طور پر ان کے چہرے پر پریشانی نمائی تھی کچھ ایسے تھے جو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر بھی پریشان تھے ظاہری طور پر بھی گبرا گئے تھے لیکن آپ وہ واحد چخصیت ہیں جو بلکل نہیں ڈرے بلکل غمگین نہیں ہوئے میں نے آپ کو ثابت قدم پایا اب آپ مجھے مرید کیجئے اور آپ مجھے کلمہ پڑھائیے غوث عظم نے اسے کلمہ پڑھایا اور اسے مرید کیا وہ غوث عظم کی اس کرامت کو ٹھیک کر کونسی کرامت کہ اللہ کا ولی لا خوفن علیہم ولا امیحزنون نہ وہ ڈر رکھتا ہے نہ وہ غم رکھتا ہے اس کرامت کو دیکھ کر وہ غوث عظم کا مرید ہو گیا